ہلو ایبریون اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو سمیدھان ہے اس کی بارہ انسوچیاں جو ہیں ٹویلو شیڈیول جو ہیں اب اس میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو بارہ انسوچیاں ہیں وہ کچھ میں نے فارمولیا بنایا ہے اس کو یاد رکھنے کا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں سمیدھان کے اندر جو یاد نہیں ہوتی ہیں تو بہت اچھا شورٹ کٹ ہے اسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار جو فرسٹ انسوچی ہے فرسٹ شیڈیول ہے اس کے اندر بھارتی سنگ کے راجیہ اور سنگ ساتھ چھیتروں کے نام ہے اور نئی راجیہ اگر بنتے ہیں اور ان کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے اس کے بارے میں ہے دوسری جو انسوچی ہے سیکنڈ جو ہے اس میں آپ لوگوں کے جو راشترپتی راجیپال لوگ سبا کے ادھیاکش اپادیاکش ان کے سبھی کے بارے میں ہے اور اگر آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو پورے جتنے بھی ہمارے جو منتری ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھرڈ جو ہے تھرڈ میں آپ لوگوں کا ہے آپ کا ہلو ایبریون ڈیو آ ویلکم ٹو بیس نورس ٹوٹوریل اور آج ہم اس میں بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں جو بارہ انسوچیاں ہیں ٹویل شیڈیول سے انہیں کیسے یاد کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو پوچھے جاتے ہیں وہ کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے یا تو پوچھا جائے گا کی جو سنگ راجج چھیتر ہیں نام پرویش ستھاپنا ہے راجیوں کی اس ٹیٹ کی وہ وہ کس انسوچی میں ہے تو انسوچیوں کے اکورڈنگ پوچھا جاتا ہے جو ویتن بھتے ہیں پورے جو منتری ہیں ہمارے ان کے جو سیلری ہیں اور انہیں چیزیں ملتی ہیں وہ کس اس میں کس شیڈیول میں ہیں یا کس انسوچی میں ہیں ان کی شپت کے بارے میں یا پوچھا جاتا ہے کہ بھاشائیں ہیں کس میں ہیں اور پوچھا جا سکتا ہے کہ جو دل بدل کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ کس میں لکھا گیا ہے تو بس ہم انہیں چیزوں کو ٹارگٹ کر کے باقی ساری چیزیں لکھیں گے تو یہاں پر کافی زیادہ ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے تو یہ تو آپ لوگ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک شورٹکٹ طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ کونسی چیزیں کس کس جگہ پر ہیں اور کس طرح سے انہیں یاد کرنا ہے تو چلو دیکھتے ہیں شورٹکٹ تو جتنی چیزیں میں نے یہاں پر لکھیں ہیں آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے انہیں لکھ لینا ہے تو فرسٹ جو ہے وہ تو ہو گیا آپ کا سنگ راجشتر جو پہلا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ایک بار آئیڈیا لگائی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوا تھا انڈیا بن گیا تھا آلائٹ کہ انڈیا کو بنایا تھا تو انڈیا میں کیا کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے جب ہم کسی چیز کو بنائیں گے کسی دیش کو بنائیں گے تو اس کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ کس طرح کا جو سنگ ہوگا یہاں پہ کتنے راجشتر ہوں گے اور اس کا جو کشیتر ہوگا یہ کس اس جو ایریا ہوگا وہ کہاں کہاں تک جائے گا اگر ہم کسی نئے راجشتر کو بنائیں گے تو اس کا پرویشت کس طرح سے کریں گے اسٹیبلشت کس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے کس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو یہ پورا سنگ ہے راجیوں کا سنگ ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اب دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں انٹرسٹنگ کہ جب بھی کوئی کیونکہ یہ جو بنائے گیا تھا یہ جو پوری پوری چیزیں بنائے گئے تھی یہ کس نے بنائی تھی یہ نیتاؤں نے بنائی تھی اور نیتاؤں کو سب سے پہلے کس چیز کا یہ جررت ہوتی ہے وہ ان کی جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے لئے ویتن کیا جبکہ جو نیتا تھے اگر آپ سمیتہانک دیکھیں تو کوئی ایک یہ صرف ایک سرویس تھی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں دیکھی دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے دیش بنایا اس کے بعد سیدھے اپنے ویتن کے بارے میں بات کی کہ ویتن بھتے وغیرہ کیا کیا ہوں گے ہمارے اب آ جاتے ہیں تیسری چیز میں اب یہاں سے آپ لوگوں کو جو شوٹکٹ ہے اسے یاد رکھنا ہے تو اسٹوری آپ لوگ دھیان دیجئے کہ سب سے پہلے دیش بنا اس کے بارے راججیہ چیتر ساری چیزیں بن گئی ہے اس کے بعد اپنا نیتاؤں نے سوچا کہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنا ویتن رکھیں گے اب جو تھرڑ چیز ہے تھرڑ چیز میں نے اس طرح سے کی تھی اب کچھ شبد آپ لوگوں کو یاد رکھنے جیسے شپت شپت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیتا بنتے ہیں تو ان کو شپت لینی ہوتی ہے تو جو لیتے ہیں اسے ہم ہندی میں بولتے ہیں شپت شپت میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ون ٹو تھری ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہ ویتن میں بھی تین ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اسی طرح سے یاد رکھنی ہے ویتن اور یہ دو چیزیں تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے کلیئر کر دی آپ لوگوں کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اب تیسرے سے شروع کرتے ہیں کہ تھری کون سا ہے تھرڑ کون سا ہے شپت اس کے بعد ہے آونٹن کہ آونٹن کس چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سیٹوں کا آونٹن ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا تو اپنی فائدے کی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی تک ٹھیک ہے نیتاؤں کی اس کے بعد آتی ہے کہ جو پانچوہ ہیں اس میں انسوچت جن جاتی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی تھی جو پانچوی ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے انسوچت اور جن جاتی اکشیتروں کے پرشاشن اور نینترن کے بارے میں یہ اپبند ہے کس میں ہیں پانچوی میں تو آپ دیکھئے آپ لوگوں کو اسی طرح سے یاد رکھنا ہے شپت، آونٹن، انسوچت کیونکہ یہ سارے ہی شبت آپ لوگوں کو جب ایکزیم میں پوچھے جائیں گے تو آپ لوگوں کو کوششن کس طرح سے پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا کہ جو سیٹوں کا آونٹن ہے کیونکہ راجے اور کیندر شاشت پردیشوں کے لئے راجے صبح میں سیٹوں کا آونٹن ہے وہ کس جو انسوچی ہے اس میں بولا گیا ہے اس کے بارے میں تو جب آونٹن سبد آپ لوگ دیکھیں گے وہاں پہ کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے تو آپ لوگوں کو آونٹن سے یاد آئے گا ہم نے اسے کاؤنٹ کیا تھا تو اس میں 4 آ رہے ہیں تو اس لئے یہ کس میں ہے آپ لوگوں کا 4th میں ہے اب اس میں آگیا آپ کا شپت شپت میں آپ لوگوں کو دھیان آئے گا کہ پوچھا جائے گا وہ کس انسوچی میں ہے تو آپ لوگوں کو دھیان آئے گا ہم نے کاؤنٹ کیا تھا اب بات آئے گی انسوچت اور جن جاتی ہے انسوچت اور جن جاتی ہے چیزوں کے بارے میں کس میں لکھا گیا ہے تو آپ کاؤنٹ کریں گے انسوچت جن جاتی ہے کیونکہ یہ پیپر میں ہی آپ لوگوں کو وہاں پر یہ شبد ہوتے ہیں جب وہ شبد وہاں پر ہوں گے تو آپ لوگوں کو یاد آئے گا اگر آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کی ہے تو تو ان شبدوں کے اس سے آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ اچھا اس طرح سے ہمیں کرنا ہے اب اس میں ایک جو چھٹواں ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس میں کیا ہے آپ لوگوں کا am pm آپ کو دھیان رکھنا ہے am pm اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اسم میگھالے اسم میگھالے کس میں ہیں 6 آپ لوگوں کو اس طرح سے کرنا ہے 6 am pm 6 am pm ٹھیک ہے تو 6 pm am کسی طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اسے اور اگر آپ ہندی میں یاد رکھیں گے تو ہندی میں بھی آپ مِتر آمی چھٹ یاد رکھ سکتے ہیں مِتر آمی چھٹ تو مِتر آمی چھٹ آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ مِتر سے آپ لوگوں کو بتا رہے گا کہ میجورم اور ترپورا آمی چھٹ اسم مِتر آمی چھٹ اور چھٹ سے آپ کو 6 یاد رہے گا لیکن آپ اگر انگلیش میں یاد رکھنا چاہتے ہیں تو 6 am pm آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہے گا کہ 6 جو ہے وہ چھٹواں ہیں اب ساتھویں میں آ جاتے ہیں کہ ساتھویں ساتھویں سے آپ کو کیسے یاد رہے گا کہ دیکھئے ساتھویں میں سوچیاں ہیں تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا سوچی سوچی کس میں ہیں ٹھیک ہے 3 اگر اس میں کون کون سی سوچی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو جو ساتھویں انسوچی ہے اس میں سنگ سوچی راجسوچی اور تیسری کیا ہے سموارتی سوچی ٹھیک ہے سنگ سوچی راجسوچی اور سموارتی سوچی اب اس میں آپ لوگوں کو یاد کیسے رکھنا ہے وہ بھی آپ لوگ دھیان دیجئے کی 97 آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے 97 اور 100 ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا آپ کا 66 جو آپ کا سنگ کی ہے راج اور 61 ہو گیا یہاں پہ اور جو سمورتی ہے اس میں آپ لوگوں کا ہو گیا 47 اور 52 چلی اسے میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیونکہ پھر آپ باقی چیزیں ریلیٹ نہیں کر پائیں گے تو اوپر سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی کہ یہ کس طرح سے آپ لوگوں کو کرنی ہے یہاں پہ شپت ہو گیا انسوچی ہو گیا اور جنجاتی ہو گیا 6 am pm سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا جو ساتویں انسوچی ہے اس میں آپ لوگوں کو پتا ہو جائے گا کہ سات سے ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا ہے آپ لوگوں کو 8 8 یاد رکھنی ہے 8 کیسے یاد رہے گا آپ کو کہ پہلے کتنی تھی اس میں 14 تھی دھیان دیجئے یہاں پہ کتنی تھی پہلے 14 بہشائیں تھی جو ہمارا پہلے constitution بنا تھا لیکن اب اس میں کتنی ہو گئی ہیں 22 بہشائیں ہو گئی ہیں اور اس میں کتنی پلس 8 کر کے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے 8 بہشائیں اس میں جڑ چکی ہیں تو کیونکہ مجھے یہ فیکٹ یاد تھا کہ 8 نئی بہشائیں اب جڑ چکی ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو بہشا کی بات ہے وہ کس میں ہیں آپ لوگوں کا 8 میں ہے جو لینگویج ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلی والی میں اس میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کہ جو نئی بہشائیں جڑی تھی اس کے لیے بھی آپ لوگ کیا کریں گے ایک شورٹکٹ یاد رکھیں گے جو 8 بہشائیں نئی جڑی ہے اس میں کونسا آپ لوگوں کو کرنا ہے تو کیونکہ آپ لوگوں کو میں یہ شورٹکٹ بتا رہا ہوں تو 8 آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ 8 بہشائیں جڑی تھی تو 8 سے ہی آپ لوگوں کو پتا رہے گا کہ جو لینگویج والی بات آئی گے آپ لوگوں کے تو یاد رہے گی کہ انسوچی 8 میں ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جو فارمولا ہے آپ لوگوں کا وہ ہے سندھی کو میں نے بیڑی میں سمجھا لی ٹھیک ہے سندھی کو میں نے بیڑی میں سمجھا لی اب کس طرح سے جو آپ یہ سمجھئے کہ ایک آدمی تھا وہ کونسا ہے سندھی ہے وہ آدمی اور میں نے اسے کیا دے دی بیڑی دے دی تو اس کو میں نے سمجھا لیا تو اب اسے شروعات سے دیکھتے ہیں اب یہ اسی طرح سے دیکھئے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ہے سندھی پھر سندھی کو سندھی کو منے اسی طرح سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اسے سٹپ بائی سٹپ سندھی کو ایک لائن میں لکھئے پھر کو منے کو ایک ایک پارٹ میں لکھئے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بات میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس year میں یہ جڑے ہوتے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ دیکھئے یہاں پر میں نے لکھا 21, 71 92 تو 1, 3 اور 4 تو یہ 8 ہو جائیں گے سمجھا لی سندھی کو میں نے بیڑی میں سمجھا لی بیڑی میں سمجھا لی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کا ایک ساتھ ہو گئے جو چار بھاشا ہوں گئی تو اس میں ہم ایک ایک کر کے بھاشا ہوں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی تو آپ کی ہو گئی سندھی ہو گئی پھر کونکڑی ہو گئی اور کونکڑی کے بعد آپ کی ہو گئی ماں سے ہو گیا آپ کا منی پوری اور منے منے سے نے سے نیپالی اور پھر بیڑی تو بوڑو اور ڈی سے کیا ہو گیا آپ کا ڈوگری اور پھر منے میں میں سے ہو گیا آپ کا میتھلی اور لاسٹ ہو گیا سمجھا لی سے سندھالی ٹھیک ہے تو 8 بھاشا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی یہ آٹھویں انوسوچی میں ہے اور آٹھ ہی جڑی ہے اس لئے ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے اب اس کے بعد آتا ہے نو تو نو سے آپ لوگوں کو نیایلے یاد رکھنا ہے کیونکہ نو نو تو نیایلے اب نیایلے میں آپ کو نو نو اور نو سے یاد رکھنا ہے نہیں ٹھیک ہے تو اور یہی پرثم آپ کا سنشودھن بھی ہوا تھا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں تو سمیدھان میں 1951 میں جو پرثم سنشودھن کیا گیا تھا اس سے اس کو جوڑا گیا تھا پہلے کتنی تھی آٹھ ہی انوسوچی تھی دھیان دیجئے پہلے کتنی تھی آٹھ تھی اب کتنی ہیں بارہ ہیں تو اس کے بعد جو نوی جو فرسٹ جوڑی گئی تھی اسی سے آپ کا پرثم جو سنشودھن ہوا تھا یہ مانا جاتا ہے اور اس میں کافی ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں جو بھومی ہوتی ہے مال گجاری ہوتی ہے ریلوے ادھیوگ ان سبھی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سبھی نیائلہ کی ایک چھیتر سے باہر ہیں ریلوے کو ادھیوگوں کو انہوں نے کہا تھا یہ نیائلہ کی چھیتر میں نہیں آئیں گے تو کیونکہ نا سے آپ لوگ یاد رکھیں اور نہیں یاد رکھنا آپ لوگوں کو تو بس آپ لوگوں کو نیائلہ والے سے یاد رہے گا کہ یہ نیائلہ کی چھیتر سے باہر ہے اگر ایسی کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ نائنٹ نوے جو شیڈیول ہے اس میں کہی گئی ہے انسوچی میں اب دسویں سے آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ جیسے دسویں میں کیا ہوا تھا تو ہم جب دس لکھیں گے تو دا لکھیں گے تو دس اس طرح سے تو آپ کو دا یاد رہے گا کہ دس سے ہی دل بدل ہے دل بدل کے بارے میں دل بدل روک ودھیا کا ورنن اس میں کہا گیا ہے کہ دل بدل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کی جو گیاروہ اور باروہ ہیں وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے باروہ میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ مینیسی پیلٹی مینیسی پیلٹی کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو انگلیش میں یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ اسے کاؤنٹ کریں گے پوری لیٹرز مینیسی پیلٹی کو تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں بارہ ہیں تو آپ کو بارہ اس کے اٹھارہ وشہ اٹھارہ جو سبجیکٹ ہیں وہ اسی میں ٹویل میں رکھے گئے ہیں اور جو الیون ہے الیون کے لئے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے پنچائیتی راج گیاروان آپ لوگوں کو کس طرح سے لکھنا ہے پنچائیتی راج گیاروان منچائیتی راج گیاروان اگر آپ اس پورے کو ٹوٹل کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو بتا چلے گا کہ ٹھیک ہے اس میں گیارو één میں ہی کیا ہے پنچائیتی راج کے بارے میں لکھا گیا ہے تو یہ ہوگے آپ کا ٹوٹل جو ہے جو آپ کے شیڈیول ہیں وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے یاد ہو جانے چاہیے اب جو سنگ سوچی ہے راج سوچی ہے اور سمورتی سوچی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو پہلے تھے وہ کتنے تھے آپ کے نائنٹی سیون تھے دھیان دیجئے ساتویں سوچی ہے آپ کی تھوڑا سا ٹرک سے یاد رکھیں گے اس کو کیونکہ کئی بار یاد نہیں رہتی ہیں چیزیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے تو ہمیں ریزننگ بھی لگانی ہے وہاں پہ تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ سوچی کس میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو یہ کوشن آتا ہے سوچی کس میں ہے تو آپ کو یاد رہے گا کہ سوچی سے ہی ساتھ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساتھ ہوتا ہے سیون ہوتا ہے ہندی میں بھی انگلیش میں بھی سیون لکھو گے تو بھی سائی آئے گا تو سوچی ہو گیا آپ کا اس میں آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھئے جو نائنٹی سیون ہے آپ لوگوں پہلے نائنٹی سیون تھے اور اس میں سکھٹی سکھتے اور فورٹی سیون تھے تو ہوا یہ کہ جو یہاں پہ دیکھئے mindس ہو گئے نا 5 آپ کے تو یہ 5 کہاں چلے گئے سموورتی سوچی میں چلے گئے تو جو فورٹی سیون تھے وہ 52 ہو گئے تو آپ لوگوں کو پتہ جل گیا ہو گئے جو نائنٹی سیون تھی جو ہونڈرڈ ہو گئے لیکن جو یہ 66 تھے یہاں کے جو 5 گئے ہیں وہ کہاں چلے گا آپ کے 47 میں چلے گئے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے یہ یاد ہو جائے گا تو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں اوپر سے اور نیچے تک پوری چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ہی بار میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جانی چاہیے فرسٹ جو تھا وہ کیونکہ ایک دیش بنانا تھا تو دیش بنایا گیا تھا آپ کا انڈیا بنایا گیا تو ہوا یہ کہ نیتاؤں نے اس میں بتایا کہ یہ ہمارا سنگ ہوگا اور اس میں اتنے اتنے سٹیٹس ہوں گی سٹیٹس کے بعد ترنت انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ویتن کی بات کرنی تھی تو دوسرے میں کیا ہو گیا آپ کا ویتن ہو گیا تیسرے میں کیونکہ اب ویتن ہو گیا ہے تو اب ان کو جب نیتا بنانا ہے بن گئے ہیں تو پھر اس کے بعد آتی ہے شپت جب بھی شپت والا کوششن آئے گا تو آپ وان ٹو تھری کاؤنٹ کر لیجئے اسی میں آئے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کس کس میں سیٹیں دیں گے آ ون ٹن یا ورڈ یاد رکھ لیجئے تو وان ٹو تھری فور ڈسٹیبیشن ٹھیک ہے تو آ ون ٹن انہوں نے سیٹوں کا آ ون ٹن کر دیا اب آدھا آتے ہیں پانچوئے میں پانچوئے میں دیکھئے کہ انسوچت جن جاتی ہے انسوچت جن جاتی ہے اس میں دیکھیں گے آپ تو فائیو آپ لوگوں کو مل جائیں گے اس کے بعد جو سکس ہے سکس میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہم نے جو فارمولا ہی بنایا ہے وہ 6 am sorry am pm کا ہی بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا اس کے بعد 6 کے بعد 7 7 سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 7 میں کیا ہیں آپ لوگوں کا سوچی ہیں 7 میں سوچی ہیں آپ لوگوں کے 8 میں کیونکہ 8 بہشا کیا ہوئی تھی پلس ہوئی تھی تو اس لئے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے فارمولا ہے آپ کا سندھی کو میں نے بیڑی میں سمجھا لی میں اسے ایک آدمی سندھی ہے اس کو میں نے بیڑی دی اسے میں نے سمجھا لی تو سندھی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوں گی ساری میں بتا چکا ہوں اور آپ جو پی ڈی ایف ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساری لینگویجز نوے میں کیا تھا نوے میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ نہ سے نہ ہی تھا تو کچھ نہ سے ہی بن رہا تھا ٹھیک ہے تو نیائلہ سے نیائلہ کے ایک شیطر سے باہر ہیں جو چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئی تھی اس کے بعد آتا ہے دسویں بھی دل بدل سے ہی ریلیٹڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پارٹ میں میں نے کچھ الگ الگ طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کروانی کی کوشش کی ہے تو آپ لوگوں کو اسی طریقے سے انہیں یاد کیجئے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی یاد کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے دل بدل ہو گیا اور نوہ جو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو نوہ پہلا سنشودن بھی تھا اس کے بعد گیاروہ جو ہیں گیاروہ میں آپ لوگوں کو ایک ورڈ یاد رکھنا ہے پنچائیتی راج گیاروہ پنچائیتی راج گیاروہ پنچائیتی راج گیاروہ ٹھیک ہے تو آپ کاؤنٹ کریں گے تو پورے اتنے ہی ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اور ہے کہ آپ کو مینیسپیلٹی اگر آ گیا جیسے آپ کا آ گیا نگر پالی کا ٹھیک ہے تو ویسے میں نے نگر پالی کا 18 وشہ ہندی میں لکھنے کوشش کیا ہے لیکن میں نے خود اسے انگلیش میں یاد کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ مینیسپیلٹی یاد رکھیں گے جیسے آئے کا آپ کے پاس نگر پالی کا نگر پالی کا کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مینیسپیلٹی کہتے ہیں کاؤنٹ کریں گے اوکے ون ٹو ٹری فور فائی تو آپ کو ملے گا ٹویل تو یہ ٹویلو انسوچی میں ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پورا یہ یاد ہو جائے گا اگر آپ ایک دو بار پریکٹس کریں گے تو اور ساری چیزیں ہم لوگوں اچھے سے یاد ہو جائیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا سیکنڈ پارٹ کونسٹیوشن کا اور اب ہم اگلے جو پارٹ ہیں جو پورے ٹویلو پارٹ ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے ایک سٹوری کے دوارہ چلیئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے